فیملی کیا حال جانے میں امید کرتی ہوں ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ کے لیے صرف ایک ہی دفعہ میں آپ کے پہنچ ہے نا آپ کے فیٹ نیٹ اینڈ کلین اینڈ سوفٹ ہو جائیں گے بہت ہی مسترائز کرنے والی ریمیڈی ہے پیڈی کیور ہے بہترین پیڈی کیور ہے ہوم ہے ہوم میڈ پیڈی کیور ہے آپ نے پولر جانا تھا ہزار پی آبی لگانا تھا تائم بیسٹ کرنا تھا آن جان میں اس سے اچھا ہے کہ آپ ایزی ہوم ریمیڈی ہے گھر میں ایک دفعہ لازمی ویک میں کر لیا کریں انشاءاللہ آپ کے پہنچ ہے نا گلوئی سوفٹ اور انتہائی چمکدار اور پیارے لگیں گے جی ریمیڈی شروع کرتے ہیں ہمیں سب سے پہلے ایک پین چاہیے گرم پانی اس میں چاہیے اس کے بعد ہم نے اس میں پنٹی سپون نمک ایڈ کرنا ہے ہاپ ٹی سپون اس میں حلدی ایڈ کرنی ہے اور دو لیمبو جو ہے نا ان کا جوس ایڈ کر کے ان کے جو پی لیا نا ان کے چھلکے وہ بھی جو ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں آپ نے اچھے سے اس کو گرم کر لینا ہے گرم کر کے اس کو جی گرم کر کے آتے ہیں اس کو اچھے سے گرم کر کے روم ٹمپریچر پہ تھنڈا کر لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے جو پاؤں ہیں نا اچھے سے اس میں ڈپ ہو سکیں کیونکہ گرم پانی میں پاؤں ڈپ نہیں ہوتے یہ دیکھیں ہلدی اور نمک سارا کچھ جو ہے نا اچھے سے ہم نے کر لیا یہ دیکھیں آپ نے اپنے پاؤں اس میں ڈپ کرنے ہیں پانی میں پانچ منٹ کے لیے آپ نے ڈپ کرنے ہیں اور یہ دیکھیں جو لیمبو کا چھلک ہے اس سے اچھے سے اپنے پاؤں ساف کرنے ہیں آپ نے ملک چیل اور سنٹین جو ہے نا انشاءاللہ کلین ہو جائیں گے نیٹ ہو جائیں گے آپ کے جو ہے نا ہاتھ یہ دیکھیں آپ نے پانچ منٹ کے لیے اتنے گرم پانی کرنا ہے جتنا آپ برداشت کر سکیں جس میں آپ کے پاؤں پانچ منٹ آپ نے رکھ لیے اس کے بعد آپ نے اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب میٹھا سوڈا ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب اور ون ٹی سپون کے قریب جو بھی آپ شیمپو یوز کرتے ہیں وہ یوز کرنا ہے یہ دیکھیں شیمپو اور میٹھا سوڈا اس کے بعد پھر آپ نے پانچ منٹ کے لیے اپنے پاؤں ڈپ کرنا ہے اچھے سے اور جو ہے نا یہ دیکھیں نمبو کے چھلکوں سے اچھے سے اپنے پاؤں جو ہے نا نیچے سے اوپر سے اچھے سے ساف کرنا ہے یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ اور جو ہے نا سمودی ہو جائیں گے اس پیڈی کیور سے ہوم پیڈی کیور ہے پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ویک میں ایک دفعہ آپ خود اس کے جو ہے نا ریزلٹ سے پریشان ہوں گے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے گئے بالائیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے یہ دیکھیں جی پانچ منٹ کے بعد آپ سے پھر ملتے ہیں ڈپ کر کے یہ دیکھیں جی میں نے پانچ منٹ کے لیے ڈپ کر لیا ہے اب میں اس کو آپ نے ٹھنڈے پانی سمپل سے آپ نے اس کو واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ہلکی سی ویزلین لگا لینا ہے اپنے پاؤں کو موسچرائز کرنے کے لیے ہلکی سی یہ دیکھیں اس طرح ہلکی سی یہ دیکھیں کتنا فیر جو ہے نا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں ایک دفعہ کرنے سے اور ویک میں اگر آپ ایک دفعہ کریں گے اور مہینے میں چار دفعہ تو پھر دیکھنا کتنے امیزنگ ریزلٹ ہوتے ہیں جی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گے اللہ حافظ